ہیلو ویورز دیوالی آگئی ہے دیوالی کا مطلب ہے کہ مٹھائیوں کا فیسٹیول تو ہم ہر طرح کی مٹھائی باہر سے تو ہم خرید سکتے ہیں لیکن باہر کی اتنی ہائیجینک نہیں ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم گھر پہ ہی آج مٹھائی بناتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں چھینہ ملائچہ جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے لیکن بنانا بہت آسان ہے تو چلیے اس کو ہم بنانا شروع کر لیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چھینہ بنانا اس کے لئے ہم نے ایک پیکٹ فل کریم ملک لیا ہے اس میں ہمیں ایک بوائل لے کر آنا ہے اس کے بعد اس میں ہم یہ نیبو کا ہم نے رس لیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو چلاتے جائیں گے تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ چھینہ بننا شروع ہو گیا ہے اور اس کو اب ہمیں جو ہے ایک لیں گے ہم چھننی اس کے اوپر ایک پوٹن کا کپڑا ڈالیں گے اور اس میں ہم اس کو چھان لیں گے اس کا جتنا پانی ہے جب نکل جائے گا پھر ہم اس کو ایک پانی سے دھو لیں گے تاکہ اس میں نیبو کا ٹیسٹ نکل جائے اس کے بعد اس کو ہم اس طرح سے اچھے سے اس کا پانی نکال کے کہیں ہینگ کر دیں گے اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر ہینگ کرنے کے بعد یہ ہمارا چھینہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے توڑ لیتے ہیں اور یہ ہم ایک چمچ جو ہے میدہ ڈالیں گے اس میں اور ایک چمچ ہم اسے کون فلور ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ دو چمچ میدہ ڈال سکتے ہیں اب ہمیں اس کو جو سب سے مین ٹرک ہے اس کی اسے ہمیں مکس کرنا ہے اچھے سے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے دانے دار ہیں ہمیں اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل سمودھ سا اس کا دو ایک بن کے تیار ہو جائے تو اس کو مکس کرنے کے لئے ہمیں اس کی ہلپ لینے ہوگی اس کی ہلپ سے ہم اس کو مکس کریں گے اس طرح سے تو بس یہ مسلتے ہوئے ہمیں تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے بلکل کتنا سمودھ سا ہمارا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے تو ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ پورے میں کلر اچھے سے مکس ہو جائے اب ہمیں اس کے بال جتنے بنانے ہیں جس سائز کے آپ کو بنانے ہیں اپنے آپ بنا لیجی میں اس میں بس پانچ بناوں گی ملائی چاپ کا شیپ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم اس کا شیپ اس طرح دیں گے تو اب ہم ایک کوئی بھی بھگونا یا کھلے موکہ ہونا چاہیے کڑا ہی کچھ بھی لیں گے اس میں ہم نے یہ ایک کپ چینی ڈالا ہے اور اسی کپ سے اب ہمیں چھے کپ پانی ڈالنا ہے اور اس میں دیکھیں اچھے سے بوائل آ رہا ہے ہمیں اب اس میں ون بائی ون کر کے ڈال دینا ہے فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے فلیم لو نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمیں ایک ساتھ ڈالیں گے ہمیں اس کو ون بائی ون کر کے ہی ڈالنا ہے کیونکہ ایک ساتھ اگر ہم ڈال دیں گے اس میں تو یہ تھنڈا ہو جائے گا اور پھر یہ ٹوٹنے لگیں گے تو ہمیں اس کا ٹیمپریچر بھی کم نہیں کرنا ہے اس لئے ایک ہمیں ڈال کے تھوڑا سا ویج کرنا ہے اب دیکھئے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہمیں اسے ڈھک دینا ہے اب ہمیں اسے پکانا ہے پانچ منٹ کے لئے میڈیوم فلیم کے تو اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں ڈھک کے پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سائز کتنا ڈبل ہو گیا ہے اپنے سائز سے یہ بلکل ڈبل ہو گیا ہے اور اب ہمیں ان کو بہت ہی آرام آرام سے اس طرح سے پلٹ لینا ہے سب کو اس کے پہلے ہمیں بلکل بھی چمچ اس میں ٹچ نہیں کرنا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں جب یہ اس سٹیج پہ آ جائے اس کے بعد ہمیں پلٹنا ہے اب سب کو ہم نے پلٹ دیا ہے اب واپس سے ڈھک کے ہمیں اسے پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے ویسے ہی میڈیوم فلیم پر اب پانچ منٹ اسے پکتے ہوئے ہو گیا ہے اب ہمیں دیکھ لیتے ہیں اس کو ہمیں اسے ٹوٹل 20 منٹ کے لئے پکانا ہے تو پندرہ منٹ تو آلیڈی پکتے ہو گئے ہیں اب ہمیں اسے پھر سے واپس سے میڈیوم فلیم پر اور اب ڈھککن ہٹا کے اس کی لیڈ ہٹا دیں گے اور ایسے ہی کھولے ہمیں اسے پانچ منٹ کے لئے اور پکانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے یہ دیکھئے اب ہم ربڑی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہ آدھا لیٹر اور فل فیٹ کریم دودھ لیا ہے تو اس کو ہمیں ریڈیوز کر کے آدھا کر لینا جیسے یہ آدھا لیٹر ہے تو اسے ہمیں 200 مل کر لینا ہے آدھا ہو گیا ہے تقریبا اب ہم اسے ملک پاوڈر ڈالیں گے دو ٹیبل سپور اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے بلکل مارکت والا ٹیسٹ آ جائے گا یہ ملک پاوڈر ڈالنے سے چینی ڈال دیں گے یہ بہت زیادہ میٹھا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے ملک پاوڈر بھی ڈالا ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے دیکھیں بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ اب اس کو ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو پریج میں تھوڑا سا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ کے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تو ہم اس کو اسیمبل کر لیتے ہیں یہ ہمارا چاپ ہے یہ ہماری ملائی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو پہلے بیس سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کا ایک پارٹ یہ ہے یہ ہماری ملائی ہے اس طرح سے چاکو سے لے اس کے اوپر لگا دیں گے یہ پارٹ اوپر سے ہم نے اسے ٹھک دیا اسی طرح سے ہمارے اور جو ہیں ان کو بھی ہم اس طرح سے کٹ کرتے جائیں گے چاکو سے وہ بہت ہی شارپ ہونا چاہیے سب بنا لیتے ہیں ہم سب کو اسیمبل کر لیں گے اور یہ انار کے دانے سے اس کی گارنشن کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی جلدی سے گھر کی چیزوں سے اور مارکٹ کے جیسی چیز اگر ہمیں مل جائے تو کیا مزے ہیں اس کو ٹرائی کیجئے اچھے اگر ہمیں جیسے پر لائکن شیئر کر دیجئے گا ہماری چینل کو نئے پر تو سبسکرائب پر لائکن پرس کر دیجئے گا تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشنز آپ تک مل سکیں تو چلی اب ہم ملتے ہیں پھر نیکس پیسی پیگ میں بائی